اسلام علیکم یہ میں اس وقت بلو ورڈ سٹی میں موجود ہوں یہ جو انہوں نے ہارس میسکٹ بنایا ہے یہ ایشیا کا سب سے بڑا ہارس میسکٹ ہے اور اس کے بعد انہوں نے بلو ورڈ کے سٹی کے اونر نے اپلیکیشن دے دی ہے یعنیز بکا ورڈ کو اس کے بعد اس بلو ورڈ سٹی کا اس میں نام آ جائے گا اچھا یہ ان لوگوں کے لئے میسج ہے جو کہتے ہیں کہ بلو ورڈ کے پاس رکبہ نہیں ہے بلو ورڈ کے پاس پلارٹس نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ویسٹرز ہیں لوگ ہیں جو آئے ہوئے ہیں یہ لائٹس یہ روڈز میں اس وقت بلو ورڈ کے سنٹر میں کھڑا ہوں روڈز ڈیویلپڈ ہیں گلیاں ڈیویلپڈ ہیں تاریں لگ رہی ہیں اور یہ آپ دیکھیں کہ اس پہ ایک اور ہارس میسکٹ بنے گا اسی طرح کا جیسا کہ یہ والا ہے یہ روڈ کے اس طرف بھی ایسا ہی بنے گا اس کا سٹرکچر بھی انڈر ڈیویلپمنٹ ہے اس کے بعد یہ دیکھیں لوگوں کا کافی زیادہ رش ہے جبکہ اس وقت بلکل مغرب کا ٹائم ہے اور یہ دیکھیں آپ یہ کھدائی ہو رہی ہے یہ مین بلو ورڈ روڈ ہے کافی چوڑا جس کے ساتھ ساتھ سرویس روڈ بھی ہے مین روڈ ہے پھر سرویس روڈ ہے اور یہ آپ کو لائٹیں جو نظر آ رہی ہیں یہ یہ والی یہ وہ لائٹس ہیں جو ان کے گیٹس کے اوپر ہیں مین گیٹ یہ انٹرنس ہے جو کمپلی نہیں ہے یہ کمپلیٹ ہے میں اس وقت لائیو اس میں موجود ہوں میرے کچھ کلائنٹس ہیں ان کو میں وزٹ کروانے آیا ہوں اور اس وقت ان کے پاس جو اب تک ہمیں انفارمیشن ملی ہے وہ یہ ہے کہ اٹھائیس ہزار کنال زمین جو ہے یہ اس پہ اس کی پوزیشن ان کو مل گئی ہے اور باقی اتنی ہی زمین جو ہے وہ آن گوہیں گے باقی زمین ابھی یہ پرچیز کر رہے ہیں اور یہ ہم تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہیں مغرب کے قریب قریب ابھی مغرب کی ازوانیں ہو رہی ہیں مغرب کے قریب ہم پہنچے ہیں ادروائز پہلے جو ہے میں جب جب بھی اس میں آیا ہوں پہلے اثر کے وقت یا زہر کے وقت تو اس وقت یہاں پہ رش ہوتا ہے بہت زیادہ ڈیویلپرز کا گاڑیوں کا اور ابھی یہ مشینری بھی دور ہے کافی میں آپ کو دکھانا ہی کوشش کرتا ہوں یہ اگر آپ کو نظر آ جاتی ہے تو یہ ساری مشینری کھڑی ہوئی ہے جو سارا دن ڈیویلپمنٹ کے کام کر رہی ہے تو بلو ورڈ سٹی کے مالک کے مطابق جو انہوں نے کہا ہوا ہوئے کہ ہم یکم سپٹیمبر سے آن ورڈ یعنی سپٹیمبر میں ایک بہت بڑی گوڈ نیوز دینے جا رہے ہیں تو اس کے مطابق یہی لگ رہا ہے کہ یا تو یہ قبضے دینے جا رہے ہیں پوزیشن دینے جا رہے ہیں جنرل بلاگ کا یا پھر جو ہے ان کو این او سی الارٹ ہونے ہے جس کی وجہ سے ان کی مارکیٹ میں کافی وہ آئے کہ جی ان کے پاس این او سی نہیں ہے این او سی نہیں ہے یا تو ان کو این او سی ملنے والا ہے یا یہ جنرل بلاگ کی پوزیشن دینے ج جا رہے ہیں یا پھر کوئی اور یہ جو ہے کنسیشن جو ہے دینے جا رہے ہیں یا کوئی اور بلاگ لانچ کرنے جا رہے ہیں اب اس وقت انویسٹر خاموش ہے لوگوں نے فائل دبا لی ہوئی ہیں سیل کرنا چھوڑ دی ہوئی ہیں اس لیے کہ وہ اس جو جو انہوں نے کہا ہے کہ یکم دسمبر یا دس سپٹیمبر کو ہم یکم سپٹیمبر یا دس سپٹیمبر کو ہم ایک بہت بڑا بریک تھو کرنے جا رہے ہیں وہ بریک تھو کیا ہوگا اور اس کے بارے میں جو انویسٹرز ہیں نا وہ بلکل خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں اور اس وقت مارکیٹ میں فائلز جو انویسٹر نے دباہی ہوئی ہیں جو بڑے بڑے دو دو سو پانچ پانچ سو فائلز کے اونرز ہیں اور اس طرح شروع میں ہم نے دیکھا کہ بھی روڈ کے سرکل میں روڈ کے سنٹر میں گراسی پلوٹ اور ساری چیزیں پودے وغیرہ بھی لگائے گئے ہیں فیملیز آئی ہوئی ہیں یہاں پہ وزٹ کرنے بلکل اوپن کھلا ایریہ ہے زبردست ہوا بھی چل رہی ہے اور گرین ریہ ہے ہر طرف اور زبردست اس کی لوکیشن ہے یہ ہم موٹروے سے صرف دس منٹ کے فاصلے پر ہیں جو چکری انٹرچینج ہے اور یہ اس طرف جو ہے نا یہ جو گھڑا آپ کو نظر آ رہے اس کے جسٹ پانچ کلومیٹر بعد جو ہے وہاں سے رنگ روڈ گزرنا ہے جو کہ رواد سے نکلتے ہوئے ائرپورٹ کو ٹچ کرے گا تو جب وہ رنگ روڈ کمپلیٹ ہو جائے گا تو بلو وڈ سے ائرپورٹ تک آپ کا جو ڈسٹنس رہے جائے گا وہ پندرہ سے بیس منٹ کی ڈرائیو رہے جائے گی ابھی آپ چکری انٹرچینج کا یوز کرتے ہیں وہ اس لیے چکری انٹرچینج کا یوز کرنا پڑتا ہے کیونکہ جو تھلیا انٹرچینج کو ٹچ ہونا ہے رنگ روڈ وہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا جیسے ہی وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد پھر وہ پڑ جائے گا یہ دیکھیں یہ ڈیویلیمنٹ کے کام ان کے جاری ہیں اور میں آج پرسنلی اس بات کی تسلی کے لیے آیا تھا ان لوگوں کے دکھانے کے لیے جو لوگ بار بار اس بات کا اقرار کر رہے ہیں یا اس بات کا شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جی ان کے پاس وہ نہیں ہے ان کے پاس زمین نہیں ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آن گراؤنڈ کچھ نہیں ہے اور سب سے انٹرسٹنگ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کیپیٹل سمارٹ سٹی جو حبیب رفیق کا گروپ ہے وہ یہاں سے جسٹ جو ہے تین کلومیٹر کے فاصلے پر ہے ایسی ہی لینڈ ہے ان کی ایسی ہی ڈیویلیپمنٹ ہے جس طرح کی ان کی ہے بلکہ ان سے ابھی تک ان کی ڈیویلیپمنٹ کم ہے وہاں پہ پانچ ملے کا پلات آپ کو تیس لاکھ میں مل رہے ہیں یہاں پہ پانچ ملے کا پلات دس لاکھ میں آویلیبل ہے وہ بھی انسٹالمنٹ پہ ان کی انسٹالمنٹس ہیوی ہیں ان کی انسٹالمنٹس کم ہیں یہ دیکھیں یہ مین انٹرنس جیسے جیسے اندھیرہ ہوتا جا رہا ہے لائٹیں خوبصورت ہوتی جاری ہیں اور یہ میں آپ کو لیے جا رہا ہوں گرینری کی طرف اور نیچے والے جو روڈ ڈیویلیپمنٹ ہیں اور ان کی کناروں پہ جو پودے لگے ہوئے ہیں ان کی طرف یہ دیکھیں یہ روڈ ابھی انڈر ڈیویلیپمنٹ ہے یہ کھلا روڈ اس کو آپ دیکھیں کتنا فوٹ ہے میرا خیال ہے یہ دو سو فوٹ ہوگا یہ دیکھیں اور یہ والا دیکھیں یہ یہ روڈ دیکھیں یہ بھی کوئی ڈیویلیٹ سو فوٹ ہوگا یہ یہ یہاں سے ہارس میسکٹ کا کام ابھی جا رہی ہے ایک یہاں بننا ہے اس جگہ پہ یہاں پہ اور ایک آلنڈی یہاں پہ بنا ہوئے ہیں یہ ایک خسن کا شاکار ہوگا جب کمپلیٹ ہو جائے گا جس طرح کی امید کی جاری ہے اور جتنے سور شور سے کام جاری ہے یہاں پہ میری تمام انویسٹرز سے جو پنڈی سلام آباد میں سستہ پلاٹ لینے کی خواہش رکھتے ہیں اور استطاعت نہیں رکھتے مہیں گا پلاٹ لینے کی ان سے ریکویسٹ ہے بلو وڈ سٹی میں ضرور انویسٹ کریں اپنے لئے اپنے بچوں کے مستقبل کے لئے اور میرا یہ آپ سے دعویٰ ہے آج جو پلاٹ آپ لاکھ ڈیڑھ لاکھ سے بک کروائیں گے چار سال کسٹیں دیں گے جب آپ کی کسٹیں کمپلیٹ ہوں گی یہ دس لاکھ والا پلاٹ آپ کا تیس لاکھ کا ہوگا جس جب آپ کسٹیں کمپلیٹ کریں گے موسیقی